اس ویڈیو میں آج ہم ایکسس کارڈ اور بائیو میٹرک جو کہ ایک ایسا کارڈ ہوتا ہے جو کہ استعمال ہوتی ہیں ہمارے سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکسس کارڈ سے کہ ایکسس کارڈ کسے کہتے ہیں ایکسس کارڈ جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا کارڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے سیکیورٹی گیٹس خاص طور پر آفیسز کے جو کہ کافی کانفیڈنشل ہوتے ہیں جہاں پر جانا ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ان سیکیورٹی گیٹس سے انٹر ہونے کے لیے ہم ایک خاص قسم کی کارڈ کا استعمال کرتے ہیں جنہیں ایکسس کارڈ کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر میں یہاں ایک شخص ایکسس کارڈ کے ذریعے ایک دروازے میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور یہی ایکسس کارڈ جو ہیں یہ عام طور پر جو پارکنگ بیریئرز ہیں جو کہ کار پارک کرنے کے لیے جو ہمارے پاس کچھ رکاوٹے ہوتی ہیں ان کو کلیر کروانے کے لیے ان کو کھولنے کے لیے بھی یہ کارڈز ان کار مالکان کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ اپنی کار پارک کر سکیں یہ جو آپ کے پاس ایکسس کارڈ ہوتا ہے یہ دراصل آلٹرنیٹیف ٹو کی ہے یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جن لوگوں کو ایکسس دینا چاہتے ہیں اپنے آفیسز تک ہم ان کو کی بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ کی کا آلٹرنیٹیف ہے جو کہ زیادہ بہتر ہے کی سے کیونکہ کی جو ہے اس کے گم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کارڈ کا یہ ہے کہ جو بھی شخص اس کارڈ کو رکھے گا اس کے لیے اس کارڈ کو اپنے پاس محفوظ رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے تو ایکسس کارڈ کی وجہ سے نہ ہمیں کسی یوزر نیم کی ضرورت ہے نہ کسی پاسورٹ کی ضرورت ہے نہ کسی پن کی ضرورت ہے بلکہ اس ایکسس کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی دور میں انٹر ہو سکتے ہیں اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ایکسس کارڈ کام کس طرح سے کرتا ہے ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک پکچر میں یہاں ایک شخص ایکسس کارڈ کے ذریعے انٹر ہونا چاہ رہا ہے یہاں اس نے ایکسس کارڈ کو جیسی سویپ کیا ہے تو جیسی کہ یہاں سے وہ سویپ کرے گا تو یہاں جو مشین لگی بھی ہے وہ کیا کرے گی کہ اس سویپ کیے ہوئے کارڈ کو اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوگا ہر کارڈ کے اوپر ایک خاص ٹیگ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک خاص نمبر ہوتا ہے اس کو ٹیگ نمبر کہتے ہیں یہاں سے ٹیگ جو ہے سکین ہوگا اور سکین ہونے کے بعد یہاں سے جو ایک مشین لگی بھی ہے جس کو ہم ایکسس کنٹرولر کہہ دیں نہیں ہے ایکسس کنٹرولر سے ایک خاص frequence meine radio waves یہاں سے transmit ہوں گی اور اس tag سے hit کریں گی جو اس tag سے hit کریں گی تو tag سے hit کرنے کے بعد واپس return ہو کے ایکسس کنٹرولر کو یہاں سے tag سے جو بھی اس کو information ملی ہے وہ واپس ایکسس کنٹرولر کو حاصل ہوگی ایکسس کنٹرولر اپنے database میں چیک ہے کیا یہ number ان کے database میں exist کرتا ہے یا exist نہیں کرتا اگر ایگزیس کرتا ہے تو یہاں سے ایکسس کنٹرولر اس کارڈ کو اجازت دے دے گا اس دروازے کو اوپن کرنے کی اور پھر یہاں سے یہ دروازہ اوپن ہو جائے گا اور دروازہ اوپن ہونے کے بعد یہ شخص یہاں سے انٹر ہو سکے گا تو اس طرح سے ایک ریڈیو فریکوینسی آئیڈنٹیفکیشن میٹھرڈ کے ذریعے یہ ایکسس کنٹرولر جو ہے ان ویوز کے ذریعے اس کارڈ کو آئیڈنٹیفائی کرتا ہے اور پھر اجازت دیتا ہے کہ اس شخص کو یہاں اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے تو اس طرح سے ایک ایکسس کارٹ کام کرتا ہے اب ہم سیکنڈ میتھڈالوجی کی بات کریں جو کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جس کا نام دیا تھا بائیو میٹرک بائیو میٹرک کہتے ہیں کہ یہ وہ میتھڈالوجی ہے جس میں ہم انسان کی جو فیزیکل کریکٹرسٹکس ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے اس شخص کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اس شخص کو پہچانتے ہیں مثال کے طور پر ہم کسی بھی شخص کا جو فیس ہے فیس کے جو فیچرز ہیں ان کو ہم کسی طرح سے سکین کرتے ہیں ہمارا بائیو میٹرک سسٹم اور پھر اس شخص کو اجازت دی جاتی ہے اس سسٹم میں انٹر ہونے کے لئے یا اس شخص کا جو ریٹینا ہے یا اس کی جو آئی کے اندر جو آپ کو بلیک کلر کا جو گول سا ریٹینا دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ ہر شخص کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسے سکین کر کے بھی اس شخص کو اجازت دی جاتی ہے سسٹم میں انٹر ہونے کے لئے اس کے علاوہ جو آپ کے ہینڈ جیومیٹری ہے یعنی کسی بھی شخص کے جو ہاتھ کا سٹرکچر ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے بھی اس شخص کو پہچانا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی شخص کی آواز کی ذریعے وائس کی ذریعے ہم اس شخص کو ریکنگائز کر سکتے ہیں اس سسٹم میں انٹر ہونے کے لئے اور ان سب میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ اس شخص کا فنگر پرنٹ ہے یعنی انگوٹھے کا یا انگولی کا فنگر پرنٹ استعمال کرتے ہوئے وہ شخص اس سسٹم میں انٹر ہو سکتا ہے تو آپ غور کریں یہاں پہ جو بائیو کا ورڈ ہے وہ کیوں یوز ہوا ہے بائیو کا ورڈ یہاں پہ اس لئے یوز ہوا ہے کیونکہ بائیو کا مطلب ہے کہ لائف یعنی انسان کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوتی ہیں اس کی ذریعہ انسان کو ریکنگائز کیا جائے اس کی ذریعہ انسان کو پہچانا جائے تو یہ جو بائیو میٹرکس ہے بائیو میٹرکس جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کافی زیادہ فائننشل ٹرانزیکشن کے لئے یعنی کہ فائننشل ٹرانزیکشن جو کہ کافی ایک کیفل معاملہ ہوتا ہے کافی جس کے اندر احتیاط کرنی بڑھتی ہے وہاں پہ کوئی بھی شخص ایکسس کر سکتا ہے تو اس کو محفوظ بنانے کے لئے ہم اکثر ہو سکے گی یعنی کہ وہ شخص اگر اپنے بینک سے پیسے نکلوانا چاہے تب ہی وہ نکلوا سکے گا اسی طرح الیکٹرونک بینکنگ میں بھی اس کا استعمال ہے اور سب سے زیادہ جو اس کا استعمال آج کل ہو رہا ہے وہ پرسنل ڈیٹا پرائیویسی ہے آپ نے دیکھا ہوگا موبائل فونز میں آج کل فنگر پرنٹ پرائیویسی ہے جس میں کوئی بھی شخص جب اس موبائل فونز میں انٹر ہونا چاہتا ہے تو پہلے وہ اپنا فنگر پرنٹ سویپ کرتا ہے اگر وہاں پہ اس کو فنگر پرنٹ اس کا میچ کر جاتا ہے تب وہ شخص اس موبائل تک ایکسس کر سکتا ہے تو یہ بائیو میٹرک کے بارے میں ایک انٹرڈکشن تھا اب ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بائیو میٹرک مشین آپ کو نظر آرہی جس میں ایک شخص اپنے انگوٹے کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ بائیو میٹرک مشین اس شخص کی جو فنگر پرنٹ ہے تھم کا جو پرنٹ ہے اس کو وہ ریکنائز کر رہا ہے اور جیسی یہاں سے اس کا سکین کرنے کے بعد اپنے سسٹم میں چیک کرے گا اگر اس کے سسٹم میں یہ چیز موجود ہے یہ پرنٹ موجود ہے تب اس کو اجازت دے دی جائے گی اس سسٹم میں ایکسس کرنے کے لیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جو فنگر پرنٹ سسٹم ہے یہ دراصل کام کس طرح کرتا ہے اس کے لیے ہم نے ایک تھوڑا سی اگزیمپل کو مزید دیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کی ہے سٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی فنگر کو سکین کرے گی مشین جو ہے آپ کی فنگر کو سکین کرے گی سکین کرنے کے بعد پھر آپ کے اس سکین ایمیج کے اوپر جو سکین ایمیج حاصل ہوگا اس سکین ایمیج کے اوپر کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں گے کچھ یونیک پوائنٹس ہوں گے جو کہ آپ کے اس فنگر پرنٹ کو ریکگنائز کر رہے ہیں اب یہ جو خاص پوائنٹ ہے ہر ایک پوائنٹ کو ایک ڈیسیمل ویلیو دے دی جائے گی یعنی کہ let's suppose اس کو آپ نے ایک ویلیو دے دی 19, 20 and 21 ہر ایک پوائنٹ کو ایک آپ نے یونیک دیسیمل ویلیو دے دی ہے پھر ہمارا سسٹم کیا کرتا ہے کہ ان دیسیمل ویلیوز کو یہاں پہ یہ جو ہے وہ انکرپٹ کرتا ہے انکرپٹ کا کیا مطلب ہے انکرپٹ کا مطلب ہے کہ وہ ان ویلیوز کو بائنری فارم میں convert کرتا ہے یعنی 20 کی بائنری فارم 19 کی بائنری فارم 21 کی بائنری فارم تو اس کے پاس ایک بائنری پیٹرن حاصل ہو جاتا ہے اس کو ایک بائنری نمبر حاصل ہوتا ہے جو کہ کافی بڑا ہوتا ہے اس کے بعد جب یہ بائنری نمبر اس کو حاصل ہوتا ہے تو اب چونکہ وہ ایک کمپیوٹنگ مشین ہے بائنری میں چونکہ اس نے انفرمیشن کو سمجھنا ہوتا ہے تو وہ اس انفرمیشن کو یا اس نمبر کو ریکنائز کرتی ہے اس کو پہچانتی ہے اور پھر سسٹم کے ساتھ ہمارا ایک ڈیٹا بیس اٹیچ ہوتا ہے اس ڈیٹا بیس کے اندر کچھ ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں ایسے نمبر جو کہ ریجسٹرڈ نمبر ہوتے ہیں وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ ڈیکریپٹ ہوتا ہے ڈیکریپٹ کا کیا مطلب ہے ڈیکریپٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے وہ نمبر جو ہے واپس جو ہے کنورٹ ہوتا ہے انٹو آ نمیریکل فارم اس طرح کی نمیریکل فارم چونکہ بائنری میں کنورٹ ہوا تھا بائنری کے بعد واپس جو ہے وہ اس نمیریکل فارم میں کنورٹ ہوگا ڈیکریپٹ ہوگنے کے بعد اب یہ جو نمیریکل فارم میں نمبر کنورٹ ہوا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے ڈیٹا بیس میں اگر یہ نمبر ڈیٹا بیس میں موجود ہے تب یہاں سے سسٹم ریسپانس کرے گا کہ یہ جو فنگر ہے اس کو ریکنائز کر دیا گیا ہے اور اگر یہ نمبر جو ہمیں یہاں پر ڈیکرپ کرنے کے بعد حاصل ہوا ہے اگر یہ ہمارے ڈیٹا بیس میں موجود ہی نہیں ہے تب ہمارا سسٹم یہ بتا دے گا کہ یہ جو فنگر پرنٹ ہے اس کو ریکنائز نہیں کیا گیا تو اس طرح سے ان نمبر کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی فنگر پرنٹ کو ریکنائز کیا جاتا ہے اس کو ہم پہچان سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ جو ہمارے پاس ایتھنٹیکیشن میتھڈالوجیز تھیں اس میں سے ایک ہم نے بائیو میٹرک کے بارے میں پڑھا اور جو دوسری میتھڈالوجی تھی جس کے ذریعے ہم کسی بھی سسٹم اینٹر ہو سکتے ہیں اسے ہم ایکسس کارڈ کہتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم نے سیکھا